پاکستان ڈیمولیٹک مومنٹ کا سبراہ اجلاس آج ہوگا مولانا فضلحان کی درست دارت اجلاس میں پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کے سپارشات کی منظوری دی جائے گی ترجمان حافظ حمدلہ کہتے ہیں سپارشات میں شیٹر ڈاؤن، پہیا جام بھرتال، روڈ، کاروان، جلسے، مارچ میں، مارچ، دھرنے اور استیفوں کے تجاوی زیر غور ہیں حتمی فیصلوں کا اعلان سلبرہ پی ڈی ایم کریں گے سابق چیف جسے ساکب نصار کی مبینہ آجیو پر ملکی فیاست میں بہنچال وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کو مسلم لیگ نون کی ماضی کی تاریخ جاگر کرنے کی ہدایت کردی کہاں عوام کو بتایا جائے کہ شریف فیملی کیسے ججز پر حملے کرتی رہی ہے یہ مافیا مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججز پر دباؤں ڈالتا ہے ایسے حد کنڈے اب ملک میں نہیں چلیں گے حکومت اداروں کا احترام کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے ٹی وی ایم سے مطالب بھی عوام کو اعتماد میں لینے کی ہدایہ مزیر اطلاق خواہ صادری کا کہنا ہے کہ جب بھی مریم نواز کا کیس شروع ہونے لگتا ہے لیگ سامنے آ جاتی ہیں نون لیگ نے عدلیہ اور فوج کے خلاف مہا جاری رکھا ہوا ہے عدالت ہمیں جو بھی حکم دے گی ہم عمل کریں گے نیوزن کے پروگرام جی فور غریتہ میں گفت کریں سادر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو عظیم و شان اسکیم کے تحت نشانہ بنایا گیا وقت آگیا ہے کہ غلطیوں کو درست کیا جائے قوم انصاف کی منتظر ہے سابق چیر جیسے ساکر بن سار نے سوشل میڈیا پر وائرل آوڈیو کلیف کو جانی کرا دے دیا کہا منگھڑت آوڈیو ان سے منصوب کی گئی ہے آواز ان کی نہیں کبھی کسی سے ایسے فون پر بات نہیں ہوئی منگھڑت چیزوں سے کردار کو شکی جا رہی ہے داہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پنجاب حکومت کا شہر کے سرکاری اور لیجی سکولوں میں ترمیتے تین سکلوں سے اعلان ہفتہ عورتوار کے ساتھ پیر کو بھی سکول بند رہیں گے ملک میں ہی کرونا سے ہموات اور مریضوں کی تعداد میں نمائیہ کمی ایک دن میں مزید پانچ افراد جاں بھگ مجھوئی ہموات اٹھائیس ہزار چیز سر سٹھ ہو گئی دونستہ 24 گنٹوں میں کرونا کے تین سو پندرہ نئے کیسز ری پہنچ ہوئے ملک بھر میں پینتیس ہزار تین سو پندرہ نئے کیسز ری پہنچ ہوئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ صرف پر آشاریہ آٹ نو فیصد رہی اسپتالوں میں ایک ہزار چھبیس مریضوں کی حالت تشویش نہ ہوتے کراچی لیاری کے علاقے نو سرین میں فائلی سے دو فراز افمین کی دیمداد کے لیے سیول اسپتال میں ان پر جائے آئیم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ تیف آگئے ہیں آئیم ایف پاکستان کو تقریباً ایک بلین ڈالر دے گا ٹارف بڑھانا با ایٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلہ کا حل نہیں ہے ٹیکس کے قوانی کو سہل بنانے اور کاروباری محول میں آسانیہ بیدا کرنے آئیم ایف کے ساتھ معاملات تیف آگئے پاکستان کو مزید ایرپ ڈالر ملیں گے ملفیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں آئیم ایف سے کچھ رہائت لینے میں کامیاب رہے آئیم ایف کے ساتھ پیٹرولیم لیوی تین سو چالیس ارب روپے لگانا تیہ پایا سردی بڑھتے ہی کراچی لہور کوئٹا اور پشاور سمیت مختلف شہرہ میں گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے جلانے کی لگنیاں بھی مہنگی نانبائیوں نے بھی قیمتیں بڑھا دی نسلہ ٹاور کب گرائیں کیسے گرائیں سلہ انتظامے کی بد انتظامی سبی سی اے کی ٹیم بغیر منقوبندی نسلہ ٹاور گرانے پر ہت گئی بھاری ہی تین اور پتہ شہرہ پیصل سے متصل سڑک پر آگرے آپریشن رکھوا دیا گیا جتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا ایوارڈ پاکستان کے ہاتھوں فٹنے والے بھارتی فضائیہ کے افسر ابھی زندن کو فرضی کہانی گڑھ کر ہیرو بنانے کی کوچش بھارت کا تیسرا بڑا عسکری ایوارڈ بھی دے دیا گیا کیسی بہادری کس بات کا انام بھارتی میڈیا نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا تیسرا ٹی ٹوئنٹی شاہینوں کا بنگال ٹائگرز کے خلاف کلین سوید سن سنی خیز مقابلے میں پاکستانی بنگلہ دیش کو پانچ لکٹوں سے شکستی حیدر علی مین آف دی میج اور محمد رزوان مین آف دی سیریز کرا موسیقی